ہم زندہ ہی سے لیا ہے اگری انہوں نے یہ کہا کہ میں جواب دوں گا اس وقت تک ہماری آواز پہنچا دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ نماز رہی کو انچادی یہاں بھی اگر آپ نے حسین کا ساتھ دینا ہے جس پہلے کسی جبے کے ساتھ مرحبا ہو زہرہ مرضیہ کا ساتھ دینا ہے یاد رکھو ہنگو کا جلوس کراچی کا جلوس پارچنار کا جلوس سب حسین جلوس ہیں مجھے جواب دے علی کا نام دے کر جب تک خرشید انوار آگا جواب نہیں دیں گے تب تک آپ ایرے رہ سکتے ہیں یاد گھر جائیں گے یہ آواز ہنگو تک پہنچ چکی ہوگی اگر نہیں پہنچ گئی ہے تو ابھی پہنچے گی یہ ہمارے نوجوانوں کے جذبات بھولوں کے جذبات خرشید انوار آگا سن لو ہم آپ کو تنہانے چھوڑیں گے نارے تک بھی نارے تک بھی نارے ریزانات نارے ریزانات نارے حداری نارے حداری پیان کرتا ہوں کچھ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ عطا فضا پشتوں میں آپ کو بتائیں گے دو یا تین جملے اردو میں ہی آشور کے رات مولا عبادلال حسین میں اس لیے دشمنوں سے کہا کہ آپ آج رات دیں اس کی دو وجوہات آپ سب کو پتا ہے ایک وجہ بتا دوں گا ایک وجہ نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ پربانی دیا جاتا ہے وہ چھے مہینوں سے کم نہیں ہوتا وہ چھے مہینوں سے کم نہیں ہوتا امام حسین کے پربانی اور جانساران پربانی دینے والے ان جانساروں کے لسٹ میں ایک ایسا شہید تھا کہ جس کے چھے مہینے پورے ہونے کے لیے ایک رات کی ضرورت تھی ایک رات کی پورے شہزادہ علی اصغر رات جب ہو گئی مولا عبداللہ حسین خیمے سے باہر آئے خیمے سے باہر نکلے آسمان کی طرف روح کرتے ہیں زمین کی طرف روح کرتے ہیں کہتے ہیں حلال نکل دے حلال نے کہا مولا کیوں نکل گئے کس لیے نکل گئے کہا حلال ذرا نزدیک آجاؤ نزدیک جب آگیا کربلا کی سرزمین سے مٹی اپنی مٹھی میں لی اور کہا حلال سنوڑو حلال نے جب سن لیا کہا بہت خوشبو آ رہی ہے کہا آپ کو پتا ہے کہا سہی مٹھی میں نے اٹھائے کہا نہیں مولا کہا ادھر سے میں نے مٹھی اٹھائی کہ کل میرا اٹھارہ سال کا تڑیر جوان علی اکبر اس جنا سے زمین پہ آئے گا یہ ادھر سے میں نے مٹھی اٹھائی آگے بڑے پھر مٹھی اٹھائی کہا حلال پتا ہے کہاں سے مٹھی اٹھائی کہاں نہیں مہم کہا یہ ادھر سے میں نے مٹھی اٹھائی کہ میرے بھائی حسن کا یتین قاسم گوڑے سے زمین پہ آئے گا ادھر سے میں نے یہ مٹھی اٹھائی آگے بڑھتے ہیں مختصر آگے بڑھتے ہیں رات کی تاریخی ہے لیکن کربلا کا منظر ایسا ہے کہ منور ہو گیا حلال نے کہا یا امام یہ تو دن کی طرح مجھے نظر آ رہی ہے رات کی تاریخی ہے یہ نورانی کیسے ہو گیا یہ نور کہاں سے آ گیا جب دیکھتا ہے حلال تو ایک بھوڑی ہے جو پرتے میں چھپی ہوئی ہے ہاتھ میں جارو لے کر کربلا کی زمین پہ جارو دے رہی ہے حلال نے کہا امام یہ کون ہے امام نے کہا یا لانکھوں کو بند کرو میری ماں تارا آئی ہے مدینے سے میری ماں تارا اس جگہ کو جارو دے رہی ہے جہاں میں کل زلجلہ سے زمین پہ آوں گا ایسا ہی ہو گیا نو جوہنو ایسا ہی ہو گیا بھولو جب آسرہ آشورہ آ گیا میرے مولا زین سے زمین پہ آنا چاہتے تھے ایک مرتبہ زلجلہ جھگ گیا پھر اٹھا پھر اٹھا زلجلہ نے کہا امام پہلی مرتبہ میں جھگا آپ زمین پہ نہیں آئے دوسری مرتبہ جھگا زمین پہ نہیں آئے آخری جملہ ہے زمین پہ نہیں آئے کیا مطلب بتاتے ہو میرے مولا امام نے کہا اے زلجلہ مجھے یہ بتاؤ جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کون کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں کہاں ماں کے گوست کی طرف جاتے ہیں اکاس جنا ادھر میری معمولا رہی ہے مجھے اخنے ماں کے طرف لے جاؤ مجھے اخنے